بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دو دن کا وفہ ہو گیا میں لاہور اپنے چیک اپ کے لیے گیا ہوا تھا یہ دو دن میں میں نے دیکھا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کہ ایک نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بی کٹیگری ختم ہو جائے گی سینٹ میں بل پیش ہو گیا اب کمدیہ کرنے جا رہی ہے وہ کرنے جا رہی ہے تو آپ کو تھوڑا ساگاہ کر دوں کہ نوٹیفکیشن پڑھنے کے ساتھ آپ تھوڑا سا یہ بھی گوھر کریں کہ حکومت تو بلکل الجی ہوئی ہے کسی بھی خبروں میں سینٹ کا اب تک ذکر نہیں ہوا ہے اس مہینے دو مہینے میں سینٹ کا ذکر تک نہیں آیا اور آپ نے نوٹیفکیشن کو منصوب کر دیا سینٹ سے کہ وہاں سے نوٹیفکیشن آ گیا بی کٹیگری ختم ہو جائے گی یہ بھائی جتنے بھی فارما سسٹ ہیں ان کو آپ برداشت نہیں ہو رہے وہ اپنی طرف سے کمپیوٹر سے یہ ایسے نوٹیفکیشن بناتے ہیں اور سینٹ کر دیتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر ہمارے ہی دوست یعنی فارما سی اسسٹنٹ بھی کٹیگری آلڈر جو ہیں وہ ہی اسے اٹھا اٹھا کر ایسے سینٹ کر رہے ہیں ایسے فارورڈ کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پر فیل آئے بیٹھے ہیں اور خود پریشان ہو جاتے ہیں خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے دوستوں کو بھی پریشان کرتے ہیں بلکل یہ فیک ہے اس پر بلکل توجہ نہ دیں بھی کٹیگری آپ کی بلکل ختم نہیں ہوگی اندہ آنے والے دنوں میں میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی وضاعت کر کے بتاؤں گا کہ کیوں ختم نہیں ہوگی اور اگر ختم ہوتی ہے تو کیسے ختم ہوتی ہے تو اتنا بڑا سیٹ اپ بلکل ختم نہیں ہوگا آپ اس سے بے فکر ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بہت سی ویڈیوز میں یہ سب کچھ بتایا کہ ایسے نوٹیفکیشن بلکل فیک ہوتے ہیں فوری سے یقین نہ کر لیا کریں کہ یہ لکھا آگیا تو بس ایسے ہی ہو جائے گا اگر آپ کو صبح کہہ دیکھو یہ سورج تو مغرب سے تلو ہوگا تو آپ کہہ دیں بس اس نے بتایا یہ ہو جائے گا ہونے والا ہے ایسی باتوں پر بلکل نہ جائے کریں کچھ اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کیا کریں حالات کے مطابق بھی اپنے آپ کو دیکھیں اتنا کچھا ذہن نہیں ہونا چاہیے بندے کا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ کیسے ختم ہو جائے گا یہ بلکل ختم نہیں ہوگا آپ اسے بے پکر ہیں اور سکون سے پڑھتے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں انشاءاللہ میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کہ یہ بلکل ختم نہیں ہوگا واسلام